اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی اسلام علیکم وبرکاتہ اکثر چناؤں کے درمیان کوئی مسلم امیدوار چناؤں جتا ہے یا ہارتا ہے تو اس طرح کی کہانیاں بنای جاتی ہیں جبکہ بھارت کے مسلمانوں کا اس سے ربطی برابر بھی لینا دینا نہیں ہے شاید ہی کوئی مسلمان پڑوسی ملک کے بارے میں خواب میں بھی سوچتا ہوگا پر کچھ ذہنی بیمار لوگ پاکستان کے آڑ میں مقصود سماج کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اور انہیں کڑگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں جائش پجاری کے عدالت میں اس نعرے کے بعد زہر اگلنے کے لیے پھر پرموت مطالق باہر آیا اور اس نے نہ صرف مسلمانوں کو بھلا برا کہا بلکہ اسلام ہی کو کینسر جیسے الفاظ استعمال کیے یاکینا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس طرح کی ذہنیت کی پیداوار ہی کسی وائرس کی لگتی ہے آخر اس ذہنی مریض کا علاج کیوں نہیں کیا جاتا بیلگام کمیشنر اور پولیس نے جائش پجاری کے نعرے پر پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے جائش پجاری نے دھرم پریورتن کی بھی بات بتائی پر کیا کوئی محض نام بدلنے سے اس کی فطرت بدلتی ہے اور اس سے پہلے بھی ہم نے کئی بار کہا ہے کہ جرم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا اگر ہندو یا مسلمان ہی کی بات کی جائے تو محض پچھلے ایک سال میں ہی دس سے زائد ہندو نام والے فوج میں خدمات انجام دیتے ہوئے پاکستان کو خفیہ جانکاری اور فوجی معلومات دینے کے جرم میں حراست میں لیے گئے ہیں انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو کیا پورے سماج کو ذمہ دارہ جائے ڈیائی ڈیو کے سائنٹیسٹ پردیپ قرول کر پاکستان کو خفیہ جانکاری دینے کے جرم میں گرفتار داس گپتہ بھی اسی ہی طرح کے رفتار ابھی پچھلے مہینے پراوین مشرا پاکستانی خفیہ ایجنسے آئی ایس آئی کے لیے کام کر رہا تھا ڈیائی ڈیو ڈیو ڈرون کی خفیہ جانکاری پہنچا رہا تھا نو میں دوہزار چوبیس کو بھروج گجراز سے حراست میں لیا گیا برموز مسائل بنانے والا سابق انجنئر نشان تغربال کو ایٹیس مہراشتہ اور ایٹیس ایو پی نے پاکستان کو خفیہ جانکاری کے جرم میں دوہزار اٹھار میں تو حراست میں لیا تھا اور اسی میں نے تین جون دوہزار چوبیس کو عمرقائد کی سزا سنائی دی ہرپریت سنگھ کو پچھلے مہینے تین مہینے دوہزار چوبیس کو پنجاب ہو شہرپور سے پاکستان کو فوجی جانکاری دینے کے جرم میں گرفتار کیا گیا پندرہ مارچ دوہزار چوبیس کو آنند راج سنگھ روپے کے بدلے بھارت کی خفیہ جانکاری آئیہ سائی کو دیتے ہوئے راجستان گنگا نگر سے حراست میں لیا گیا گیانہ مارچ دوہزار چوبیس کو ایٹیس ممبئی نے کلپیش بائیکار کو ممبئی ڈاکیارڈ سے پاکستان کو خفیہ جانکاری پہنچانے کے جرم میں حراست میں لیا گیا فیرست اور بھی تمیل ہے باتیں یوں ہی نہیں ہیں دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں مطلب پاکستان کی حمایت کوئی اور کر رہا ہے لیکن الزام مسلمانوں کو دیا جاتا ہے جتنے بھی نام ہے اس کو لے کر کسی بھی دھرم زبان کو ذمہ دار نہیں ٹہرائے جا سکتا لیکن پچھلے کچھ عرصے سے دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی بھی اپنی بھڑاس مسلمان اسلام پر نکال کر اپنے آپ کو دیش بھکت یا راست روادی ثابت کرنے کے کوشش کرتا رہتا ہے تاجب تو مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے کہ تمام باتیں تمام الزامات سن کر رہا اس سے خاموش رہتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں لہٰذا پرمود مطالق جیسے ذہنی مریضوں کو ایک اور موقع مل جاتا ہے سپریم کورٹ نے اسے پہلے بھی کہا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی دھرم کو لے کر نفرتی یا بھڑکاو بیان دیتا ہے تو کسی کے کمپلینٹ یا فریاد کا انتظار کیے بغیر سو موٹو کے تحت مقدمہ درش کیا جائے کیا دھاروار میں مسلمانوں کو پاکستان ہمائیتی کہتے ہوئے اسلام کو کینچر کہنے والے مطالق کو گرفتار کیا گیا اور اگر اس علاقے کی پولیس کاروائی نہیں کر رہی تو پولیس کو لے کر ہی کیوں عدالت کا دروازہ کھٹ کٹایا نہیں جاتا کیوں مطالبے پیش نہیں کیے جاتے کیوں میمرنم نہیں دیے جاتے اب اتنا بھی کام کرنے کی ہمت وہاں کیا یہاں کی جماعتوں ذمہ داروں میں قوت نہیں رہی ایک بار پھر کہتا ہوں کہ جرم کا کسی بھی دھرن سے کوئی تعلق نہیں ہے رہی بات مطالق کی تو دوہزار بارہ میں سرکاری دفتر یعنی تیشلدار دفتر کے یادے میں پاکستان کا پرچم فیرانے کے جرم میں چھے مطالق کے کارکنان یعنی رام سینہ کے کارکنان کو حراسط میں لیا گیا تھا آج بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں مطلب پاکستان سے محبت کوئی اور رکھتا ہے اور الزام دے کر سیاسی مفات حاصل کوئی اور کرتا رہتا ہے اسی مطالق پر روپے لے کر فساد کروانے کا سٹنگ آپریشن ہیڈلائن ٹوڈے کی جانب سے کیا گیا تھا اسے بھی گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں مطلب کون کتنا دیش بقت ہے کون اس سماج میں ملک میں نفرت پھیلا رہا ہے اور اپنے آپ کو ہندو عالم بردار بھی سمجھتا رہتا ہے سبھی جانتے ہیں جو بھی ہو ایک بار پھر مسلمانوں کے ساتھ اور اسلام کو کینسر جیسے الفاظ استعمال کرنے پر مقدمے دائر کیے جائے اور ساتھ میں جائش پجاری اور مطالق کا بھی کوئی تعلق ہے کیا اس کی بھی تبتیش کی جائے کیونکہ آج کا لوگ کسی طرح اپنا مفات حاصل کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی دوہزار چوبیس میں ہندو توا کا اثر بہت ہی کم دیکھا گیا دھرم کی وجہ آئے مددوں پر چناؤ لڑے گئے دھیرے دھیرے عوام بھی سمجھدار ہو رہی ہے کوئی بھی کسی بھی سماج کا ہو نفرت فائل آنے والوں پر سکت کاروائی ہونی چاہیے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائن پر انتظامیاں کیوں عمل نہیں کرتی یہ بھی عجیب معاملہ کہہ سکتے ہیں معمولی فیس بک پوست پر گھر تک جا کر آریشٹ کرنے والی پولیس مطالق جیسے نفرتی سرگنا کو کیوں آسانی کے ساتھ چھوڑ دیتی ہے ملک اب امنک کی طرف بڑھ رہا ہے امنک کے ماحول میں ہی ترقی کی راہ کو گامزن کیا جا سکتا ہے نفرت کی سیاست کا سورج ڈوب رہا ہے ایک نئی صبح کی طرف ملک چل پڑا ہے ضرورت ہے پرمود مطالق کے بیانات کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے جلد حراست میں لے کر ہمیشہ جیل میں رکھنے کا بندوبست کیا جائے کیونکہ اب نفرتی چنٹوں کی ضرورتی سماج کو نہیں ہے یہ ذمہ داری عدالت کے ساتھ انتظامیاں کی بھی ہے اور امید کرتے ہیں کہ دھاروارڈ میں دیئے گئے نفرتی اور توہین آموز بیان کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے کاروائی کریں اور یہ مطالبہ صرف مسلمانوں کی جانب سے نہیں ہے بلکہ بلگام دھاروارڈ خبلی کے ساتھ پورے ریاست کی امن پسند عوام کی جانب سے کیا جارہاں اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں یہ تحادیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ امپی چنانوانے یا اینکے سمید اللہ بلگاوی جللے چککوڑی اللہ پاکستان جندہ باظ انتنوں وانتا دھیڑکے کٹی درو اتنا ویروض مادی ایننوں واری بندھن آگیلا ایننوں واری عرشت مادیلا کاؤنگریس سرکار بندھ میلے نے ایر ایتیا پرکری اگلے نڈیتا آئی دا چاہیز نور یوچ نے ماڑویت چاہیز رpoke کہ این رو ہیارا iert چاہیز نور یوچ نے مادیتا آئی د hairstyle چاہیز نور یcious نوری باظ نسطحوں چاہیز نوری نوری مادینا تو چاہیز نوری جدبر göra این روزоре ایتیا پیس تین پرکریگا باظ انتنوں وانتا دھیڑکength چاہیز نوری leggings چاہیز نوری ده ایتیا پیس تین時 پاکستان بیکار چوتھا گی دے تینڈا کولی للا پیٹرول للا ڈجائی للا چو انتھو پریسی تیلی دانتا مسلمان آنندو آگی بادکو دو بیٹو پاکستان جندہ بادن تھیڑو وانتا آرین آن ہیڈتینی شوٹ اٹ سائٹ گونڈوڑی رے اریشتا کمرتے دا برنہ پاکستان انتان رے اسلام جندہ بادن تھیڑو دا که اسلام اندر کینسر ایدار دشد رو ہی آنوانتا ماترہ آن بادکتانے اللہ درے ہتتت ورشکر لے آن جامین تکونڈ ماتتے پاکستان ماتتے پاکستان انتا ہیڈکونڈ اوڈر تنے مہاڑا مہتواد وچار انتا درے کانون نلی پرکریے بدلاؤنے آگ بے کو کوڑلے شکشے کڑو وانتا پرکریے آگ بے کو انتا دیس اندر بودا لیا پای ماتتے پاکستان ماتتے پاکستان